چڑیاں اپنے گھونسلے میں بے خبر بیٹھی تھی اس میں کیا خبر کہ کیا ہونے والا ہے کچھ ہی دیر میں توفان آتا ہے چڑیاں کا گھونسلہ بارش کی نظر ہو جاتا ہے اب پیچاری چڑیاں کے پاس رونے کے علاوہ اور کچھ نہ بچا تھا چڑیاں بیچاری اداس بیٹھی تھی اتنے میں اس کے پاس رانو چڑیاں آ جاتی ہے اداس چڑیاں رانو چڑیاں کو دیکھ کر تھوڑی سی خوش ہوتی ہے رانو چڑیاں نے جب ٹونی چڑیاں کو اداس دیکھا تو اداسی کی وجہ پوچھی تو ٹونی چڑیاں نے بتایا کہ میرا توفان میں گھر گر گیا ہے میں اسی وجہ سے پریشان ہوں رانو چڑیاں کہتی ہے ہم پرندوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا تم کیوں پریشان ہوتی ہو رانو چڑیاں ٹونی چڑیاں کو بہت ہمت دیتی ہے ٹونی چڑیاں بھی رانو چڑیاں کی طرح خوش ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک لمپے سفر پر نکل پڑتی ہیں راستے میں جاتے ہوئے ان کا سامنا ایک سبزی والے سے ہوتا ہے وہ اس کے پاس جا کر سبزیوں کے بھاؤ پوچھتی ہیں کافی ضد کرنے کے بعد وہ سبزیاں سستے داموں میں خرید لیتی ہیں پھر وہ آگے جانے کا سفر ترک کر دیتی ہیں اور واپسی کی راہ لیتی ہیں یوں اداس چڑیاں خوشی خوشی آ کر رانو چڑیاں کے گھر کھانا بناتی ہیں اور مزے سے کھاتی ہیں آپ بھی اپنی اداسی کم کیجئے اور رانو چڑیاں کی طرح خوشی خوشی سبزیاں کر دیئے پکائے اور کھائے ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ملتے ہو ód بClass